حال ہے آہ کام چیز کا تمام مشکلات کا احتجاجی واحد حال ہے تو لیکن اب آپ ماضی میں بھی اسلامباد میں آیا احتجاج کیا اسلامباد میں آپ احتجاج پورا کیا اب آپ نو تاریخ کو بھی جلسے کے لیے جا رہے ہیں سوابی میں تو کیا یہ سوابی والا جلسہ جو ہے یہ آپ کی فائنل کال ہوگی یا یہ بھی ایک پریکٹس میچ ہوگا یا دیکھو سیاست میں کوئی پرسوں کے دنیا ختم ہو رہی ہے اس سیاست میں فائنل کال دی دی تباہی پھیر دی لنکا ڈھا دی یہ نہیں ہوتا سیاست جو ہے آپ روز کا کام ہے آپ ایک فائٹ کرتے ہیں اپنے مقصد کے حصول کریے عمران خان صاحب جب انشاءاللہ باہر بھی آئیں گے تو عمران خان صاحب کی جدوجہت وہ ختم تو نہیں ہوگی ان کے باہر آنا ایک نئی جدوجہت کی طرف ایک اور پہلا خدم ہوگا کل میں نے خان صاحب کو ایسے ایک بات کیا میں کہا خان صاحب آپ جب انشاءاللہ باہر آتے ہیں آپ اپنے ہاتھ سے اپنی نئی ٹیم بنائیں ایک ایسی ٹیم بنائیں جس کا ہر بندہ عمران خان ہے اچھا یہ آسانی سوال یہ بھی بتا دیں کہ کیا ٹرمپ کے آنے سے خان صاحب کو کوئی فائدہ حاصل ہوگا ٹرمپ صاحب سے ایک اچھا تعلق خان کا تھا لیکن یہ سمجھ لینا کہ ٹرمپ صاحب ادر سے فون کریں گے اور کہیں گے کہ عمران خان کو نے کہا یہ بچ یہ علف لیلہ کی کہانی ہے تو نہیں سٹیٹ تو سٹیٹ ریلیشنز ہیں وہ کوئی اس طرح انٹیفرنس تو تھوڑی نہ کرتے ہیں لیکن ایک چیز ہے کہ جو بائیڈن کے دیچے ریجیم چینج ہوئی اور ٹرمپ کے ساتھ عمران خان صاحب کی حکومت کے اچھے تعلقات تھے تو یہ ایک ایک ایکسپیکٹیشن ہے کہ ٹرمپ ایڈمینسٹریشن کے آنے کے بعد وہ ایک میوٹرل پوزیشن لیں گے خان صاحب یہ لفظ کی ہے کہ غیر جانبدار رہیں گے تو باقی ہمیں اپنے رب پہ ایک ہے وہ اقین ہے اچھا علی محمد خان صاحب کبھی یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم کسی پہ انحصار نہیں کرنا چاہیے تو ہمیں تو میسیج اللہ خود دیتا ہے علی محمد خان صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے ہی ٹرمپ جیتے ہیں اس کے بعد سٹیٹ پاکستان کی تمام انتظامیہ جو ہے وہ سعودی عربیہ میں پہنچ چکی ہے کیا سمجھتے ہیں کہ خوف ہے ٹرمپ کی جیت کے بعد پاکستان کی سٹیٹ کو کیا وجہ ہے کہ سارے کی سارے ہی سوٹیے چلے گئے جب گناہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں بندہ حرمین شریفیں جاتا ہے سب زلالی پر چونے پیسہ کیا کرنے ہیں ہودے کیا کرنے ہیں جیلی کیسز بنائے میں عمران خان ایک روپے کا عرب ادار نہیں ہے آپ نے ان پر توشہ خانہ پتنی کون کونسا خانہ بنا دیا خانہ آپ نے خراب کر دیا ہے پاکستان کا اور کل ایک بات میں نے میں نے خان کو ایک بات کی میں نے کہا خان صاحب میں نے کئی بار اڈیالا کے باہر یہ بات کی ہے کہ یہ جو عمران خان کو آپ جیل میں آپ نے رکھا وہ ہے یہ عمران خان کا نہیں یہ آپ اس قوم کا نقصام کر رہے ہیں ان کا وقت ضائع کر کے کہ ایک لیڈر ہے اس کو جب آپ قوم سے دور کر رہے ہیں تو نقصان کس کا ہے ایک اچھا لیڈر اگر موجود ہے وہ قوم کو لیڈر نہیں کر پا رہا تو پھر نقصان تو قوم کا ہے آپ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے دور میں سب کچھ بہت آئیڈیال تھا لیکن ایک ہوب تھی چیزیں بہتر ہو رہی تھی باہر سے بڑی بڑی انڈیسٹری آ رہی تھی بڑے بڑے آپ دیکھیں آپ جاپان جرمنی کو دیکھیں یہ جو دو ملکیں خاص کر دوسری جنگ عظیم کے بعد تباہ و برباد نہیں تھے صرف آٹوموبیل انڈیسٹری سے اٹھیں ہمارے دور میں آٹوموبیل انڈیسٹری آ رہی تھی ایک ایک محول بن رہا تھا آپ کے فیکٹریاں بن رہی تھی انویسمنٹ باہر سے آ رہی تھی نوجوان جو ہے اس کے آنکھوں میں ہوب تھا آج تو ہر نوجوان ملک سے باہر جانے کی جو ہے وہ کر رہا ہے اصل میں تو جو انہوں نے نقصان کیا ہے خزانے کا تو کیا ہے اداروں کا تو کیا ہے اصل نقصان کس کا کیا ہے امید کا قوم کی اور خاص کر نوجوانوں کی امید توڑی ہے یہ اس فرم فو بی سیون حکومت میں اور ان کے ہنڈلرز ہیں اہلی محمد خان صاحب اس تک پی ٹی آئی پر جنگید ہو رہی ہے کہ ایک وقت تھا پی ٹی آئی کہہ دی تھی کہ سائفر آیا تو مداخلت ہوئی آج بی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ٹرم پ آیا اور ہمیں چھڑائے گا نہیں نہیں تو آج یہ مداخلت کی دعوت نہیں ہے کل خان صاحب کے ساتھ میں کوئی سات ساڑھے چھ پہنے سات سات گھنٹے رہوں ایک بات بھی اس آدمی نے یہ نہیں کہا کہ ٹرم کے آنے سے کوئی مجھے کوئی میں کوئی نکل آنگا انہوں نے یہ البتہ کہا کہ جو پچھلی ریجیم تھی اس کے جانے کے بعد کم از کم ایک بیوٹل ریجیم تو آئی گی وہ جو بائلڈن صاحب کے نیچے جو ان کی ایڈمنسٹریشن تھی جو ریجیم چینج تو ہوا تھا نا جی ڈانل لو کی کل بھی عمران خان صاحب نے بات کی کہ ڈانل لو کا جو لیٹر تھا جس میں دھمکی تھی وہ کس کو تھی ان سے عمران خان کی کیا کوئی ذاتی دشمنی تھی امریکہ نے کوئی عمران خان نے امریکہ کا وائٹ ہاؤس کا کوئی چار مغلے زمین دبائی بھی تھی نو عمران خان کچھ ایسا کر رہا تھا جس کی وجہ سے ان کو ادھر تکلیف تھی اب میں کہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کچھ ایسا کرتے رہا کریں جس سے ان لوگوں کو تکلیف پہنچے جن کی وجہ سے اور جن کی وجہ سے پوری عالم اسلام میں مسلمانوں کو تکلیف ہے فلسطین میں جو خون بیرہ ہے اسرائیل کے بیچے کون ہے تو اگر یہ صورتحال بہتر ہوتی ہے اور ایک نیوٹرل ایڈمنسٹریشن آتی ہے جس کی عمران خان صاحب سے یا طریق انصاف سے مخاصبت نہ ہو تو کم از کم ایک ہوپ ہے کہ دونوں ملکوں کے بیچ میں تعلقات بہتر ہوں گے باقی یہ میں بتا دوں عمران خان کو یا علی کو یا ہم سب کو بطور مسلمان طور پاکستانی ہم کہیں نہیں دیکھتے ہم اوپر دیکھتے ہیں رب عزر جلال کی طرف عمران خان نکلے گا اللہ کے حکم سے لیکن عوام اپنے دم پہ اپنے لیڈر کو جو ہے وہ نکالے گی اس کے ساتھ کھڑے ہیں ہم کسی اور کی طرف نہیں دیکھتے ہاں تعلقات ہم چاہتے ہیں کہ ممالک کے ساتھ ہمارا دوستانہ تعلقات ہو لیکن دوستانہ تعلق میں پھر ہاتھ اس طرح آگے جانا چاہیے شہباز شریف صاحب کو اس کی عادت ہے یہ ہاتھ نیچے رکھیں